موسیقی آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ بات کریں گے تین کا اسکوائر تیتیس کا اسکوائر تین سو تیتیس کا تیتیس زار تین سو تیتیس کا اسکوائر ان نمبروں کا اسکوائر کرنا سیکھیں گے ایک ٹرک کے مادہم سے آئیے دیکھتے ہیں دوستو جیسے تین کا اسکوائر لکھوں گا تو جیرو نو یہ بہت کومن بات ہے دوستو یہ سب کو پتہ تین کا اسکوائر جیرو نو ہوتا ہے اب کیا کریں گے دوستو تیتیس کا اسکوائر لکھنا ہے تو کیا کریں گے یہاں پہ تین کا اسکوائر لکھا جائے گا جیرو نو تو تین کا اسکوائر جیرو نو لکھ گیا تو ایک تین ڈھکیں گے تو اب وہ ان لی ون تھری دیکھ رہا ہے آپ کو تو یہاں پہ ایک انک لکھا جائے گا ایک انک یہاں پہ لکھا جائے گا وہ انک کیا ہے لکھا جائے گا دھیان سے دیکھئے ایک انک ادھر بڑھا کے لکھا جائے گا پلس ون ادھر کیا کیا جائے گا مائنس ون صدہ ہو تو کیا ہوگا دوستو تین کا اسکوائر ہوتا ہے جیرو نو ایک انکہ ادھر بڑھا کے لکھوں گا تو ہو جائے گا ادھر ون گھٹا کے لکھوں گا تو ہو جائے گا دوستو ایٹ تو دوستو تیتیس کا اسکوائر آپ کے سامنے ہے سیم آگے اور کر جائے گا تو ایک تین کا اسکوائر لکھوں گا تو جیرو نو ایک تین ڈھکوں گا مطلب کی 3 کا سکوائر 0 تو دو بار 3 دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کی دو انک یہ لکھے جائیں گے دو انکی زگے ادھر جو لکھا جائے گا کیا ہے لکھا جاتا ہے ادھر ایک گھٹا کے ایک بڑھا کے لکھوں گا تو 1 1 ادھر گھٹا کے لکھا جاتا ہے تو 8 8 سیم اس زگے بھی 3 کا سکوائر 0 نو لکھا جائے گا تو یہاں پہ ایک تین گھٹوں گا تو دو تین بار تین دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کی تین انک اس زگے لکھے جائیں گے تین انک اس زگے لکھے جائیں گے کیا ہے ادھر ایک بڑھا کے لکھا جائے گا تین بار ایک 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 ادھر ایک گھٹا کے لکھا جائے گا تو ایٹ 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 آئے گا دوستو سیم یہاں پر تین ایک تین کا سکوائر لکھا جائے گا تو ایک تین ڈھکتا ہوں تو چار انک دکھ رہے آپ کو تو مطلب کہ چار انک از اگر لکھنے ہیں چار انک از اگر لکھنے ہیں وہ چار انک کون سہیں دیکھتے ہیں ادھر ایک بڑھا کر لکھا جاتا ہے تو چار بار اس سایڈ ایک بڑھا کر لکھا جاتا ہے دوستو تو کیا ہوگا آپ کا چار بار 8 ایٹ 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 تو دوستو آپ کا یہی ہے اسکوائر تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سی ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا تھنک دوستو